بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری ویڈی کی فیملی تاس و طولت ازما طرفنا اختر مبارک وڑکی اختر مبارک آپ سب کو میری طرف سے عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات مجھے امید ہے کہ میری پیاری فیملی نے اپنی عید الفطر کو اپنے پیاروں کے ساتھ برپور طریقے سے منائی ہوگی انشاءاللہ گزاری نہیں ہوگی بلکل منائی ہوگی اور الحمدللہ چاند رات سے ہماری عید ہو گئی سٹارٹ جب اعلان ہو گیا تو بس الحمدللہ پھر بچیوں نے تیاری کر لی چوریا خریدی مہندیاں لگوائی اور پھر میں نے کچن کی راہلی کیک بنایا ساتھ میں میرینیشن کر لی اور جو جو تیاری بھی فور کر لینے چاہیے سویٹ ڈش بنا کر رکھ لینا چاہیے تاکہ پھر صبح جو ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور پھر جو ہے مرد حضرات نماز کی تیاری کے لیے جاتے ہیں یہاں پر ہم عورتوں کا وہ نہیں ہوتا ہم گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن مرد حضرات جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے کپڑے وغیرہ تیار کر کے رکھ لینے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو پھر رات کو میں جو فور میں نے کل بنا لینا ہوتا ہے عید کی دن پر اور گیسٹ بھی آنے ہوتے ہیں تو اس کی لیے پرپریشن اگر ہم پہلی ہی رکھ لیں چکن کی میرینیشن ہو گئی اچھی طریقے سے پھر میرینیٹڈ بھی ہو جاتا ہے اور سویٹ ڈیش جو ہے نا وہ بھی اچھی طریقے سے ریڈی ہو کر بن جاتا ہے تو بس الحمدللہ عید ہماری بہت زیادہ اچھی گزری اور اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ عید ہمیشہ اپنوں سے اچھی گزرتی ہے اور عید اپنوں سے عید ہوتی ہے تو اس دفعہ اب میرے بائی ہماری کر آ رہے تھے ہم نے ان کو دعوت دی تھی تو پھر ان کے ساتھ ہماری عید بہت شاندار گزری میرے بیٹی کے فرنڈز بھی آئے تھے تو پھر جب سب مل کر اکٹے ہو جاتے ہیں تو پھر عید بہت اچھی طریقے سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر عید اور ہر اوکیشن پر مجھے اپنے پیرنٹس کی بہت زیادہ یاد اور بہت زیادہ کیمی محسوس ہوتی ہے کیونکہ جب ایسی کوئی خوشی کی تقریب ہو خوشی کا موقع ہو آپ کے اپنے جو ہے آپ کے پاس نہ ہو تو ان کی کمی ہمیشہ آپ کو رولا دیتی ہے تو بس اللہ تعالیٰ سب کی والدین کو علا مقام دے جنت الفردوس میں علا مقام دے اور بس ان کی کمی ہوتی ہے وہ رہتی ہے اور بچیاں ہمیشہ جوتی نا تیار ہوتی ہے بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور بچوں کی عید ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو بس ان کی خوشی کو دیکھ کر ہم بھی خوش ہوتے کیونکہ ہم بھی کبھی بچپن میں عید منایا کرتے تھے اور اب بھی مناتے ہیں الحمدللہ بچوں کے ساتھ لیکن بچپن کی جو فیلنگز ہوتی ہیں عید کے حوالے سے کپرو کے حوالے سے جو خوشی ہوتی تھی ہمیں جوتوں کے حوالے سے بار بار ہم اس کو چک بھی کرتے تھے کہ کچھ ہو نہ کی پرانے ٹائم کی پتہ نہیں لیکن اس ٹائم کی اپنی ایک وائپس تھی خوشی تھی ایسا کون کون کرتا تھا کہ اپنی عید کی سوٹ کو بار بار دیکھتے تھے اپنی جوتھیا نکال نکال کر دیکھتی تھے یعنی کہ ہمارا جو ٹائم تھا وہ بہت سپیشل تھا اور بس امی کی ہاتھ کے گانے کتنا پیارا پلاؤ میرے امی بناتی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو بس اب میں وہی سب کچھ کرتی ہوں ہماری طرف جو ہوتی ہے سپیشل پلاؤ ہم بناتے ہیں چکن تکہ میں نے بنایا تھا ساتھ میں سویٹ ڈیش میں میں نے بنائی تھی زردہ بنایا تھا اور ساتھ میں فوڈ جو یہ کسٹڈ ہوتا ہے فروڈ کسٹڈ یہ بھی بنایا تھا جو جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کوشش کی تھی کہ بنا لوں اور کیونکہ یہ موقع یہ بار بار نہیں آتے الحمدللہ میری بابی کو بہت پسند آ گیا سب کچھ بائی نے بھی بہت اپریشیئٹ کیا اور پھر جب چوٹی عید ہو میٹی عید بھی اس کو کہتے ہیں اور میٹھائیا نہ ہو تو بس اس کا تو وہ ہوتا ہے انکمپلیٹ ہی ہوتا ہے میری بائی میرے لیے یہ سویٹ لائی تھی یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ لوگ بھی مجھے بتا ہے آپ لوگوں کو گلاب جامن زیادہ پسند ہوتی ہے یا کیک پسند ہوتا ہے کیا پسند ہوتا ہے مجھے تو گلاب جامن بہت زیادہ پسند ہے اور کیک بھی بہت زیادہ پسند ہے اور اس دفعہ تو میں نے رمضان میں اتنی کوئی زیادہ سویٹ چیزیں کھائی ہے بس میں نے تو آپ جو ہے ڈائیٹ کا پروگرام بنا ہی لیا ہے کیونکہ اتنا زیادہ سویٹ کھائی لینے سے وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن کیا کروں مجھے بہت سویٹ پسند ہوتے ہیں اور یہ گاؤں کا ایک پیارا سا ماہول ہے یہ دیکھ لیں ایک مرغی اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں یہ ماں کی محبت کو دیکھ لو ہائی اللہ ماں کی محبت کا کوئی مول ہی نہیں ہے تو یہ آج کل بہت سپرنگ کے اچھے اچھے وائپ سے ہر طرف گرینری اور ہریالی ہے ہم اپنے ایک ریلیٹو کی گھر آئے ہوئے ہیں اپنی نند کی گھر آئے ہوئے تھے ماشاء اللہ انہوں نے ہمارے خوب توازو کی تھی اور ہم نے وہاں بھی بہت خوب انجوائی کیا اور باہر چلے گئے تھے بہت اچھا ماہول بھی تھا اور کانہ بھی انہوں نے بہت اچھا یمی بنایا تھا تو بس اللہ تعالیٰ سب کی رشتوں کو سلامت رکھیں ان رشتے ادواروں کے گھر آ کے جا کے بہت مزا آتا ہے اور آپ لوگوں نے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری اللہ حافظ